کھانا کھانے کے بعد اب پہنچ گئے بھائی کے پاس آپ سب تا نہیں پتا لیکن میں رمضان میں موٹی ہو جاتا مصطفیٰ کو چھوڑ کے ابھی ہم آگئے ہیں ہسپٹل ایسا رکھتا کہ ایسا کوئی سٹریس لے گیا آپ نے ہے نا گھر جانے سے پہلے ہم یہاں پر آگئے ہیں ہانیا کا بھی میں ہوت کروانے لگی ہوں اور کچھ ہی تیر پہلے ہم نے یہ ملاک کے سارے ٹوائز جمع کر کے وہاں پر رکھے ہیں پہلے میں ان کو اٹھا کے ایک سائیڈ پہ رکھ لیتی ہوں میں چن چن کے سارا دین رکھتی رہتی ہوں ایک سائیڈ پہ اور یہ ایسے آکے کھیل کے ہمیں بکھیر کے چلے جانا ہے ابھی اور ہی ہے اس میں یہ پورے نہیں ہے ہانیا دیکھو اور پتہ نہیں کہاں پر پھینکیں کہیں پہ پھینٹ رہوں گے بالحال میں ان کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں کوئی ہمار خیف ہے کہ نہیں ہے میں دیکھتی ہوں ابھی ہانیا یہ پکڑا اپنی گلاسز اور اپنی انگلیش کی کوئی نکالو بس انگلیش کہوں ہمارکہ اور کسی چیز کا نہیں ہے چلو جلدی سے نکالو کوئی نکالو شاباش اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے ہیں الحمدللہ اللہ پاک کا لاک لاک شکر ہے دعا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کریں آمین یارب اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے اپنی فیملی کے ساتھ آمین تو ہی سے اپنے بلوک کو کرتے ہیں continue اور میں ابھی چل میں بنانے لگی ہوں اپنے لیے ڈائیٹ کا ہوا کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں موٹی ہوگی لگنی را پکی بات ہے میں واقعی موٹی ہوگی رمضان میں موٹی ہو جاتے ہوں کیونکہ رمضان کی ایک تو روٹین ایسی ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ہم نہ چاہتے بھی افتار کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور چیزیں بھی زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نورمل گھر میں ہمارے کوئی ڈیلی کوئی ایک ڈشٹ بنتی ہے اس وقت افتاری کے ٹائم میں کافی سارے چیزیں ہوتی ہیں اور جیسا کہ پھر ہم باہر جاتے تھے تو ہمیں دوسرے دسترخان سے بھی چیزیں ملتی تھے تو ان کو بھی ہم کھاتے تھے چیک کرتے تھے تو اس وجہ سے میرا ہمیشہ یہ نہیں کہ میرا پہلی بار رمضان میں میرا وزن بڑھ گئے نہیں ہمیشہ رمضان میں میرا وزن بڑھ جاتا ہے اور جو ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور ہم واپس اپنی روٹین میں آتے ہیں تو پھر میں بھی کوشش کرتے ہوں کہ میرا جو بڑھا ہوا جو میرا ویٹ ہے میں اس کو کم کرنے کی کوشش کروں تو پھر اتنے دنوں سے تو میں اپنی روٹین کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور الحمدللہ الحمدللہ میری اور بچوں کی روٹین کافی بہتر ہو گئی ہے کیونکہ یہ رمضان کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے روٹین کو واپس اپنی جگہ پر لے کر رہا ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے سارے ٹائم پر سوتے ہیں ٹائم پر اٹھتے ہیں سب کی روٹین ایسی بن گئے کہ فجر کے بعد سارے اٹھ جاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے اپنے ساری چیزیں لیوئیں اپنے بنانے لگیوں میں ایک کہوہ اچھا یہ جو کہوہ میں بنا رہی ہوں یہ آپ کبھی بھی پی سکتے ہیں جیسے کہ ناشتہ کرنے سے پہلے بھی پی سکتے ہیں اور آپ دوپہر میں بھی پی سکتے ہیں آپ رات میں بھی پی سکتے ہیں یہ بڑا زبردہ سے اور میں ہمیشہ یہ ٹرائی کرتی ہوں میں سیلون پر تھی تب بھی میں یہ بنا کے اپنے ساتھ ایک بڑا جیسے کافی مگ ہوتا ہے اس میں لے جاتی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہاں پر پیتی تھی تو ابھی میں یہ بنا لے رہی سوچیں میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں اور آپ سب کو میں دکھاتے ہیں میں کیسے بناتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے جو مگن ہیں یہ میں نے تین بھر کے پانی کے اس میں ڈال دی ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ایک دار چینی کا پیس اور یہاں پر میں نے لیا دو لیمن یہ آپ پر ڈپینڈ ہے اگر آپ ایک لیمن ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک ڈال سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں پر میں نے ادرک کو کوٹ لیا ہے ادرک دار چینی اور لیمن ان تین چیزوں کے علاقے میں یہ کہوہ بنانے لگی ہوں جو کہ بڑا ہی زبردست کہوہ بنتا ہے پہلے پہلے آپ جلا دیتے ہیں اور اس پین کو رکھ دیتے ہیں ہم اس کے اوپر اور پہلے ہم نے اس پانی کو کرنا ہے بوائل اچھے طریقے سے تقریبا کوئی چار سے پانچ منٹنا ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے بوائل جیسے یہ ہوگا پھر اس کے بعد میں اس میں ڈاگیں گے ادرک جو اچھا ایک اور بات میرے علاوہ کس کس کا ویٹ بڑھا ہے رمضان میں مجھے کامرس میں ضرور بتائیں آپ سب میں یا یہ صرف یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے تکریبا سب کا ویٹ ہے وہ بڑھا ہے سارے کہتے ہیں ہم نے ڈائیٹ کرنے ہیں ڈائیٹ کرنے ہیں سپیشلی مونا تمنہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈائیٹ کرنے ہیں تو میں نے کہہ رہے ہوں کہ ابھی آپ سب کے اگزام ہونے والے اگزام ہو جائیں ان کا میرے خیال میں فرائی ڈیک اور ان کا پہلا پیپر ہے اور ایک یا دو دن سارے رہتے ہیں اور میں نے انہیں کب سے منع کیا ہوا تھا میں نے کہہ ابھی آپ نے کوئی ڈائیٹ نہیں کرنی پیپر ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ڈائیٹ کرنی ہے ہسپنٹ کی ایک دو دن سے طبیت خراب ہے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ککو کی وجہ سے کیونکہ ککو سے بہت زیادہ اٹیشمنٹ تھی ککو کی بھی ان سے کبھی کبھی تو میں بیٹھ کے یہ سوچ بھی میں کہ کیونکہ ککو کو ایک بار بھی ہمارا خیال نہیں ہے کیسے وہ چلا گیا سچ میں ہمیں اس لیے پریشانی ہو رہے ہیں اس لیے دکھ ہو رہا ہے نا کہ ایک تو یہ زیادہ اوڑ نہیں سکتے اور ہی زیادہ باہر گرمی پرداشت نہیں کر سکتے یہ رہے نہیں سکتے نا کبھی ٹینشن ہو رہی گے پتہ نہیں بچارے نہیں کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا پانی اچھا طریقے سے بوائل ہو چکا ہے جتنا میں اس کو بوائل کرنا چاہتی تھی تو ابھی میں نے یہاں پر جو ادرک کوٹا ہوا ہے وہ ڈالنے لگی ہوں ادرک ڈالنے کے پاس ابھی میں ڈالنے لگی ہوں دار چینی کا یہ پیس جو میں نے لیا تھا ادرک کو تقریباً کو تین سے چار بوائل آ چکے ہیں پانی میں ڈالنے کے بعد تو پھر میں یہ ڈالنے لگی اس میں کہوہ تیار ہونے والے ہیں بس ایک دو منٹ اسے اور لگے گے ایک دو منٹ تک میں یہاں پر لیمان لے لیتے ہوں اور لیمان کا جوز نکال لیتے ہیں اس کو تھوڑا سا میسے کرتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اس کی سکرنا اسے کرنے سے تھوڑی سوفٹ ہو جاتی ہے لیمان کا جو جوز ہے وہ ہمیں تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں مل جاتا ہے اچھا اگر آپ سب نے بنانا ہو تو آپ چاہیں تو حاف لیمان بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس میں ایک پورا لیمان ڈال رہی ہوں لیمان کا جوز یہ دیکھیں ہمارے پاس آ گیا ہے لیمان بھی میں بیٹھنی ہوں گاڑی میں اور بس چلتے ہیں اچھا میں یہ کہتے ہیں کہ آپ سب سے ان کے اگزیم دھراہ و بہت کر میں اس لئے میں نے ٹائم پر چھوڑ رہی ہوں اور ٹائم پر میں ہی نے لینے جاتیوں با کہ آپ سب دواء کیجئے گا کہ ان کے اچھی سا اگزیم ہو جائے انشاء اللہ اور یہ بھی خیر مہنط کر رہی ہیں اور میرا بھی ان کے اوپر پورا فوکس ہے باقی اللہ پایک انشاء اللہ آجے خیر کریں گے بہترے کریں انشاء اللہ روٹی بنانے لگی ہوں توا میں نے یہاں پہ رکھایا اور دیکھیں آج بنی ہوئی ہے بھنڈی تو یہاں پر آٹا گھوندا ہوا ہے تو پس ابھی بنا لیتے ہیں روٹی کشکاٹا بھی میں نے نکال لیا روٹیاں ساری بن گئی ہیں اور یہاں پر جو آٹا بچا ہے نا اس بڑے وال سے نکال لکے میں نے اس میں چھوٹے میں رکھ دیا اس کو بھی میں فریج میں رکھتی ہیں یہ پکڑو مصطفا آج اٹھ جاؤ لے لو مجھ سے پکڑو اور ملاک کا خیال کرنا ملاک کو دیا ہے بائٹ کھا رہے ہو آپ کی نہیں کھا رہی کھانا کھانے کے بعد اب پونڈی ہے بھائی کے پاس بہن بھائی کا پیار ہو رہے ہیں کہاں جا رہے ہو آپ کہاں جا رہی ہے ہاں جی ابھی ہم جا رہے ہیں مصطفا کو ٹوشن چھوڑنے کے لیے اور میرے ہزبین کی جو ہے نا وہ طبیعت خراب تھی کل سے ہی خراب تھی تو ابھی کچھ جا دے ان کی خراب ہو گیا بخار ہو گیا انہیں تو اکیلے جا رہے ہیں ہسپیٹل پھر میں نے کہا کہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں اکیلے نہ ایسے ہو نا اور کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا پھر میں نے کہا میں بھی ساتھ چلتے ہیں وہ بھی میں اس لئے ان کے ساتھ جا رہی ہے کہ پہلے مصطفا کو ٹوشن چھوڑنے ہے اس کے بعد بھی ہزبین ہسپیٹل جائیں گے تو میں نے ان کے ساتھ بھی چھوڑا اللہ حافظ اللہ حافظ مصطفا کو چھوڑ کے ابھی ہم آ گئے ہیں ہسپیٹل سلیں ہسپیٹل پہنچتے ہیں ہمیں جلدین آج ٹوکن مل گیا ہے انہیں تو کافی ویٹ کرنا پڑتا ہے ابھی نائن ہنڈر سکسی ون نمبر چل رہا ہے اچھا میں سوچے تھی کہ یہ نمبر مل گیا ہے ڈاکٹر کا نا لیکن ایک ٹوکن مل ہے پھر کانٹر پہ بیل بنے گا پھر اس کے بعد جانا پڑے گا ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد ہم نے بیل وغیرہ سارے بنوا لیے اور ابھی ان کو ڈریپ لگنی ہے یا انجیکشن انجیکشن لگنا ہے ابھی اور ہم ویٹ کر رہے ہیں امرجنسی کے باہر کھڑے ابھی ان کو ڈریپ لگا دی اور میں ان سے جتنا بات کریں ان کو ہسانے کی کوشش کر رہا ہوں نا یہ ہسنے رہے کچھ بہتر محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ بتا رہے ہیں ابھی انہیں ان کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ تھوڑا در ہس لیں اور بار بار پوچھ رہے ہیں کہ تبیت کیسی تو آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہوں ابھی آپ بتائیں کہ کیا میں کیوں پوچھوں آپ سے کیوں پوچھوں کتنا میں کوشش کہہ رہا ہوں کہ ان کی تھوڑی وہ ہس لے نا چلے اسی ہسی مزاق میں جو یہ ڈریپ ختم ہو جائے تو یہ کہے نہیں میرے سر میں درد ہے تو میں نے کہہ رہا ہوں کہ درد ہوتا رہتا ہے تکلیف ہوتی رہتی ہے اچھا ہم بات کر کے اس کو دور کرتے ہیں بات سے اور بھی زیادہ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سٹریس لے گیا آپ نے اپنے 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 جب ککو گئے ہیں ہمارے گھر سے ککو کا بھی ایک سٹریس ہے تو جب گئے ہیں تو یہ ڈھوڑ ڈھوڑ کے واپس آیا ہے نا ککو کو تو پھر آکے انہوں نے دروازہ بند کر کے سوکے تھے کوئی نہ آئے کوئی بچہ نہ آئے تم نہ ہو کوئی مجھ سے بات نہ کرے پھر میں نے نے کہا کہ میں نے تو نہیں بھگایا ککو کو خود میرا دلی اپنا دکھے ککو کی وجہ سے تو یہ ککو کا سٹریس لیا ہوئے ابھی دعا کریں گے نا انشاءاللہ ککو آ جائے پھر کوئی بات نہیں ہے کبھی کوئی بات ہو جاتے کبھی کوئی بات ہو جاتے ککو کی بات بھی ہے لیکن سچ میں پھر کوئی ایک سٹریس نہیں ہوتا ہے کبھی کسی کا انسان سٹریس لے رہت ہے کبھی کیا ہو جاتے کبھی کیا ہو جاتے خیر ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انشاءاللہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا جو ایک دو دن آتے ہیں تکلیف کے آتے ہیں مشکل کے آتے ہیں میں بس ہر وقت الحمدللہ بولنا چاہیے اور پھر وہ ٹائم چلا ہی جاتا ہے ابھی ہوسپیٹل سے بولیے ہم نے الحمدللہ اور ان کی طبیعت پچھ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے اللہ باک کا لاغ لاغ شکر ہے گھر جانے سے پہلے ہم یہاں پر آ گئے ہیں تھوڑے سے یہاں سے فروٹس لیتے ہیں اور یہاں پر بلکل فریش فریش فروٹ ہے ماشاءاللہ میری منا کو اورنج کھا رہی ہے 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 بس ایسے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوئی آپ ہاں جی چلو کھاؤ اپنے اورنج فینیش کرو جلدی سے جلدی سے جلدی سے فینیش کرو ہزبین کے لئے اپی میں بنانے لگی ہوں اوٹس اور یہاں پر میں نے چینی اور دودھ لے لیا یہاں پر میں نے پتیلا بھی رکھ دیے وہ بس بھی بنا دیوں میں اور پھر انہیں دیتے ہیں بھی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی ان کا کھانے کا موڈ نہیں تھا تو میں نے کہا چلے زبردرستی میں نے کہا میں یہ بنا کے لئے کر دیوں تو کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ بنا دو یہ بنا کے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور ابھی میں پلیٹ میں ڈالنے لگیوں چاچو کو میں نے دے دیے پہلے سے اور ابھی ہزبینڈ کے لئے رہے پاپا کو بہت زیادہ فیوارا اور وہ ہزبینڈ کے لئے گھر تھے اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اور ان کے انجیکشن لگی تھی کیا انہیں درد ہوا تھا بلکل ہوا تھا کتنا بہت سارا ہوا تھا ملاک اگزیم کی تیاری چلے آپ کی بھی ملاک یہاں پر ہو رہی ہے اگزیم کی تیاری ساتھ میں ایک کپ چائے کا ہے ساتھ میں یہ ایسی جڑکی بیٹھیں نا پتہیں جیسے یہ کوئی بڑا کام کرنے والی ہو دیکھو بیگ میں ہاتھ مارنا چاہتے کچھ اٹھانا چاہتے بیگ سے دے دو دے دو آپی کو دے دو صدقے بند تھنکی کیسے آکے بیٹھ جاتی ہے اس سے کوئی ضروری کام ہو رہا ہے اس کا موسیقی موسیقی